اترہ کھنڈ کے جوشی مت علاقے میں زمین دستنے کی خبریں آپ نے ضرور سنے ہوگی جہاں تین ہزار کمبے زمین دستنے سے متاثر ہوئے تھے لیکن آج آپ کو ہم ایسے ہی دستے ہوئے گاؤں کا دورہ کروائیں گے جو اترہ کھنڈ میں نہیں بلکہ وادی کشمیر میں ہے یہ زلہ بارہ ملہ سے بیس کلومیٹر دور شرپورا نامی گاؤں ہے جہاں دوہزار سترہ سے زمین دستنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک پچاس مکانات زمین پوس ہوئے ہیں دوہزار سترہ کے بعد سے کم مشکلات موساثرین اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اور کیا انتظامیہ کی جانب سے انہیں کوئی معاوضہ دیا گیا وہ آپ نوکت کلم کی خصوصی گراہوں کے پورٹ میں دیکھیں زلہ بارہ ملہ سے بیس کلومیٹر دور شرپورا گاؤں میں دوہزار سترہ سے زمین دستنہ شروع ہو گئی لیکن زمین دستنے کے سات پچاس کے قریب آشیانے بھی دست گئے اور کئی کمبے بے گر ہو گئے سکرین پر یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی اس گاؤں سے گزرنے والی سڑک تھی لیکن یہ اتنی دست گئی ہے کہ اب یہاں سے پیدل چلنا بھی دشوار ہے دسی سڑک زمین بوس ہوئے مکانات کھنڑراتی کھنڑرات اور سہمے ہوئے لوگ گاؤں دستنے کے بعد کئی کمبے دوسری جگہ حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن متعدد ایسے کمبے ہیں جن کے پاس متبادل زمین نہیں تھی اور وہ وہیں شڑ بنا کر آج بھی برف اور بارش میں انہی آرزی شڑ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جن میں چار بیچیو کے باپ محمد مقبول بٹ بھی ہیں جو مزدوری کا کام کرتے ہیں ان درجل رہائشی مکانات میں ان کا مکان بھی دوہزار سترہ میں دس گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ گربت کے باعث نیا مکان تعمیر نہ کر سکے انہوں نے ایک شڑ بنایا اور پچھلے کئی سالوں سے اسی میں رہائش پذیر تھے لیکن اس کے بعد وہ گربت کے باعث نیا مکان تعمیر نہ کر پائے انہوں نے ایک شڑ بنایا اور پچھلے کچھ سالوں سے اسی شڑ میں رہائش پذیر تھے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پچھلے ہفتوں مسلسل بارشوں کے باعث وہاں بھی زمین دس گئی اور انہیں وہ شیڈ بھی خالے کر کے دوسرے شیڈ میں منتقل ہونا پڑا فخت%, کیشارے کی شیڈ میں سے وہاں ڈاق 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 ڈواق میں اگر�이 یہی حالت چھے بچوں کے باب فیاض احمد خان کی بھی ہے جنہوں نے اپنے رہائشی مکان کے لیے پلانٹ ہی تعمیر کیا تھا لیکن نتیجہ وہی نکلا زمین پلانٹ کے ساتھ دز گئی اور انہیں بھی دو شہر بلنے پڑے ہی مجرے در اپنی معلوم بھی ہے queremos کہ Led血ین پلانٹ کے ساتھ دیگی فی بھی ہمانے دلشان سے کمんだی جنہوں نے اطلع ساتھ دیگی تو ہمانے دیگی لیں مجرے دیگی 还льے کم کھ 살 پہن کی عمل لازم ط Kannکہ ہے جنہوں گائے فسانت ساتھ دیگی تاہم اس گاؤں میں زمین دسنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور جب مکان اس وقت موجود ہیں ان میں بھی موٹی موٹی دراریں پڑھنے لگی ہیں لیکن ان کمبو کے پاس کوئی متبادل جگہ نہیں اور وہ مجبوراً انہی گروں میں رہ رہے ہیں لیکن ان پر چوبیس گھنٹے خوف کا ماحول بنا رہتا ہے جہاں کبھی بھی بڑا حادثہ پیش رہ سکتا ہے یہ محمد یوسف میر کا رہشی مکان ہے ان کے رہشی مکان کی دیواروں پر باہر سے دراریں پڑی ہیں لیکن جو مکان کی حالت ہم نے گھر کے اندر دیکھی وہ دیکھر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے ان کمرو کی حالت دیکھر آپ اندازہ کرنے کی کمبا کیسے اس گھر میں رہ رہا ہوگا محمد یوسف کے مطابق دوزار سولہ میں انہیں کرزہ لے کر یہ گھر تعمیر کیا تھا لیکن دوزار انیس سے ہی اس میں دراریں پڑھنا شروع ہو گئیں موسیقی موسیقی ایسی کچھ حالت عبد المجید میر کے گھر کی بھی ہے جبکہ عبدالخالق بٹ کے گھر کے سین تک زمین دس گئی ہے گاؤں کے لوگ انتظامیاں سے سخت نالا ہیں جن کا الزام ہے کہ 2018 کے بعد کسی بھی محکمہ نے علاقے کا دورہ نہیں کیا جبکہ نہ ہی ان سالوں میں کوئی جیولوجیکی ٹیم بیجی گئی جو یہ پتہ لگاتی کہ آخر یہ زمین دس کیوں رہی ہے ہی سکریہ ویسی جو ایسی کچھ حالتی وہ آسان سانتی ہے اگر اسک نسٹ کیا لیے اگر یہ ایس کچھ حالتی ہے جبکہ اور یہ جو ایس کچھ حالتی ہے جب کوئی ایسی کچھ حالتی ہے موسیقی 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 گاؤں والوں کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں بیورو ریپورٹ نو کے کلم موسیقی 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 موسیقی